بائلنگوال سٹڈیم آپ کا موسٹ ویلکم ہے جی ہاں دوستو آج جو اگزام ہوا ہے کلاس ٹیندھ کے میت کا اس کا آنسر کی لے کر کے میں اپستی تھے ویڈیو کو لائک کمین اور شیئر کرنا نہ بولیں چینل میں نئے تو چینل کو سسکرائب کر دیں آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ بہت سارے سکول میں بھی اگزام ٹیندھ کا میت کا نہیں ہوا ہے جیسے جو اردو سکول ہے جہاں پر فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے اس کے لئے یہ ویڈیو کافی میری بیسیل ہو سکتا ہے اگر آپ نے اگزام دے دیا تو آپ میچ کر لیں کہ آپ نے کتنا صحیح کیا ہے تو چلیئے پہلا کوشن دیکھتے ہیں پہلے کوشن میں کیا کر رہا ہے یادی بی اے بی برابر ایسی تو بی اے کا ہے کیا ہو جائے گا صحیح انصر ہو جائے گا وہ لکھ یعنی آپسن بی بالکل یہاں صحیح ہو جائے گا دو نمبر میں یادی اے برابر بی کیو پلس آر میں اے برابر سہی تیس ہے بی برابر پھور ہے تو آر ہو گا تو دو کا صحیح انصر ہو جائے گا آپ کا ایک یعنی آپسن سی اگلا ایک سا پچیس برابر پندرہ گونہ آٹ پلس پانچ تو موسو ایک سا پچیس پندرہ کا موسو کیا ہوگا ٹک ہے صحیح انصر ہو جائے گا تین کا آپ کا پندرہ اور پانچ یعنی آپسن ڈی اگلا کوشن دیکھتے ہیں کیا رہا ان میں سے کون آبھاج ہے آپ کو بتائی ہوگا ایک تیس یہاں پر سے آبھاج ہے اگلا دیکھتے ہیں پانچ میں 38 پچیس کے آبھاج یعنی 38 پچیس کے آبھاج گونہ آنکھان میں تین کا عدیقتم گھتان کیا ہے تو پانچ کا صحیح انصر کیا جائے گا آپ کا یہاں پر سی تین ایک سا سکوار مائنس 2 ایکس مائنس ایٹ کا ایک سنیوک ہے سایس چھے کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ کا مائنس 2 سات پتریگار بہوکبت کے سنیوکوں کا عدیقتم سنکھیا کتنا ہوتا سات کا صحیح انصر آپ کا کیا ہو جائے گا تین یعنی آپسن سی 2x سکوار مائنس 4x مائنس 6 کے سنیوک کا یوگ ہوگا آٹھ کا صحیح انصر آپ کا ہو جائے گا آپسن اے یعنی دو اگلا کوشن دیکھتے ہیں نو نمبر میں کیا کہہ رہا ہے نو نمبر میں کہہ رہا ہے 2x سکوار مائنس 8x پلس 6 کے سنیوک تو نو کا صحیح انصر آپ کا ہو جائے گا ایک اور تی اس کے ایک پڑھنچہ کا ٹھیک ہے تو اس کے اچھکار خاسب ٹھیک ہے تو آپ کے والدا با دنس کی طرح ان کے پڑھنچہ میں اچھک جس کے لئے ضامنوں سے اس کے طور پڑھم ہوں تو c کا مان ہوگا تو 12 کا سیح انسر ہو جائے گا آپ کا مائنس 1 یادی بہت ایک سکوار مانس اے ایکس پلس 5 کی سننے کو کا یوگ ساتھ ہے تو اے کا مان ہوگا تو تیرے کا سیح انسر ہو جائے گا آپ کا ساتھ ایک اپسن بی ایکس کیو پلس 1 میں ایکس پلس 1 سے بھاگ دینے پر بھاگ پل کیا گیا تو گھات ہوگا بھاگ پل کا گھات کیا ہوگا تو چودہ کا سیح انسر ہو جائے گا دو اپسن سی اگلا دیتے پدی پندرہ میں یدی بہوبت پی ایک سے ایک پون انکان ایک سے مینس ٹو ہے تو پی ایکس کا سننے اکھ ہوگا پندرہ کا صحیح انثر ہو جائے گا آپ کا آپسن ڈی یعنی ٹو دو بہوبھوچ سمروپ ہوتے ہیں یدی ان کے سنگت کون برابر یوں سنگت ہو جاؤں کیا ہوں سوانو پاتی ہوں تو سولو کا اے انثر ہو گیا سترہ میں کہا جارہا دو سنبھاؤ تربوچ ہوتے ہیں تو دو سنبھاؤ تربوچ کیا ہوتے ہیں سمروپ ہوتے ہیں ان میں سے کون سدہ سمروپ ہوتے ہیں تو بیرد سدہ سمروپ ہوتے ہیں ان میں سے کون سدہ سمروپ نہیں ہوتے ہیں تو سنبھاؤ اس طور پر یہاں آیت ہو جائے گا ٹھیک آیت چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے اس کا بھوجہ یہ لمبائی کم بیس ہو سکتی ہے آدھار بود انپاتک پرے میں کس نے دیا تو اس کا تھیلس نے دیا تھیلس پرے میں 21 کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا یہاں پر کہا رہا ہے تربوچ ABC میں D لمبائی بیسی پر تتھا AD AD انپات DB برابر 2 انپات 3 ہے تو AE انپات AC ہوگا تو صحیح انسر 21 کا کیا ہو جائے گا 2 انپات 3 یہ بھی ہو جائے گا آپ کا اگلا کوشن دیکھتے ہیں 22 میں کیا کہہ رہے ہیں 22 میں یدی تربوچ PQ میں UQR میں S اور T کرام سب BQ دا QR پر اس پر کار PS انپات SK RT انپات TQ ہوگا 22 کا سحیح انسر ہو جائے گا اپسن A ST جو ہے آپ کا سمانتر ہوگا PR تربوچ کا 1 کو سمدیو D بھاج اک اس کی مادی کا ہو تو وہ تربوچ ہوگا تو 3 کا سحیح انسر ہو جائے گا سمدی یادی تربوچ ABC ٹھیک ہے سمان پاتی تربوچ DF تو کیا ہوگا 25 کا کیا ہو جائے گا 25 کا صحیح ہو جائے گا ان میں سے سب بندو P X Y X X X X 26 کا صحیح انسر ہو جائے گا 26 کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا 26 کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا Y یعنی اپسن آپ کا یہاں پر A اگلا کوشن دیکھتے ہیں 27 کا انسر کیا ہو جائے گا جلدی آپ انسر ہی لگا لیں 28 میں کیا کہہ رہا 28 میں آپ کا بندو 3 اور 4 کی مل بندو سے دوری ہوگی 5 اکار ہوگی 29 کا صحیح انسر ہو جائے 3 یعنی اپسن B 30 کا دورد یعنی اپسن D پائی کی سن پات کے سن گت ہوتا ہے 31 کا صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے کی پائی D ٹھیک اپسن B سوری 31 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا پری دھیار ویاس یعنی آپ کا یہ 32 کا ہو جائے گا آپ کا B صحیح آنسر اگلا دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بڑا پریشانی ہوتی بنانی میں 33 کا صحیح آنسر ہو جائے آپ کا K گونی 34 کا صحیح آنسر ہو جائے 25 گونہ 35 کا صحیح آنسر ہو جائے 2 انوپات R 36 کا صحیح آنسر ہو جائے گا 24 35 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ B اور 49 کا صحیح آنسر ہو جائے گا B عردی بریت کی پریش اس میں دونوں صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں 41 کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا 41 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ ساٹھ دیگری چپ 44 کا صحیح آنسر ہو جائے گا یہاں پر 45 یعنی option D 45 میں کہہ جیدی 30 برابر 30 دیگری اس کو صلو کی جگہ صحیح آنسر جائے گا دو کیونکہ آپ کو پتائی ہو گا 30 ڈگری برابر 1 2 ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں آدھار اور لمب کانوپاد ہوتا ہے آدھار اور لمب کانوپاد کیا ہوتا ہے ٹینجنٹ ہوتا ہے یعنی option C تیری کون نسبتیاں کتنے ہیں 47 کا صحیح انصر ہو جائے گا آپ 6 40 کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا 49 کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ 40 کا انصر کیا ہو جائے صحیح 40 ماد 52 کا صحیح انصر ہو جائے گا 8 تیرے پن کا دیکھئے تیرپن کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا آپ C 54 کیا ہو جائے گا 15 55 کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں 56 کا صحیح انصر کیا ہو جائے نو 57 کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا 24 58 کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا اپ 5 69 کا صحیح انصر آپ کیا ہو جائے گا ماد اور آپ 60 کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا یہ کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں 60 کا انصر کیا ہو گا ملتے آپ چاہیے تو ٹیلی گرام پر مل جائے گا ٹیلی گرام لنک نیچے دیا ہوا ہے تو یہ رہا آپ کا میت کا صلو جو ہے آنصر کی آپ سے اگلی وڈیو میں تب تک تک خلی دن واد